لیکن ان مسائل کو کوئی صدارنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ہم ہی اپنے ملک کے مسائل کو نہیں صداریں گے تو کوئی بھی باہر سے نہیں آئے گا ان مسائل کو صدارنے کے لئے یہ اتوار کو جشن آزادی ہے پچھتر سال ہو رہے ہیں پاکستان کو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم بنیادی مسائل میں فسے ہوئے ہیں یہ ایک پارک ہے پاپوش نگر کا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچرا پڑا ہے اور پتہ نہیں کس زمانے کی یہ کونسی گاڑی ہے مرسڈیز ہے کونسی ہے یہ پڑی ہے جس کا دل چاہتا ہے اس پارک میں کچرا پھیک کے چلے جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا ملک صاف نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے لیکن کوئی بھی ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان مسائل کو سلجانے کے لئے تیار نہیں ہے ہر بندے کی کوشش ہے کہ پہلی فلائٹ لے اور ملک سے چلے جائے لیکن ان مسائل کو کوئی صدارنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ہم ہی اپنے ملک کے مسائل کو نہیں صداریں گے تو کوئی بھی باہر سے نہیں آئے گا ان مسائل کو صدارنے کے لئے تو انشاءاللہ حماد فاؤنڈیشن اتوار کے دن جشن آزادی 75 سالگرہ کے دن پاکستان کی اس پارک کے اندر صفائی کرنے جاری ہے اور صفائی کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ پلانٹیشن ہوگی تو بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ والنٹیئرز بھی شرکت کریں گے اور زبردست طریقے سے ہم اس پارک کو اس کا نقشہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے 14 اگز سے اس مہم کام آغاز کر رہے ہیں آپ لوگ بھی لازمی ہمارے ساتھ اس عظیم کاؤز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں والنٹیئرنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ پلانٹس لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلائمٹ چینڈ کی وجہ سے کیا صورتحال صورتحال اس وقت کراچی کی ہیٹ سٹروک آ رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں اربن فرڈنگ ہو رہی ہے بیڑا گھرہ کے اس شہر کا اس شہر کی اور اس ملک کی ذمہ داری اب آپ کے اور میرے کاندوں پر ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں انشاءاللہ اتوار کے دن 14 اگز کو اس پارک کا نقشہ بدلیں گے صفائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور پلانٹیشن بھی کریں گے بہت شکریہ